بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف دلدار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی آر کے فور چینل آج ہمارا ریسی پی ہے پشاوری چکن چپلی کباب تو چلیے بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہم نے ہڈی الگ کیا اور گوشت الگ اور لسن ادرک اور ہری مرچ اور گوشت کی ساتھ سب مشین سے نکلوانا ہے چکن چپل کباب جو ہے وہ ایک بار مشین سے نکلوانا کافی ہے اگر بیف ہو تو پھر وہ دو بار نکلوانا ہے پیاز ون میڈیم سائز ٹاماتر ٹو میڈیم دنیا ٹو ٹیبل سپون لال مرچ ٹو ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹی سپون یا حضب زائی کا اناردانہ ون ٹیبل سپون آٹا ٹو ٹیبل سپون نہ کئی کے آٹا ٹری ٹیبل سپون ون ایک سب کو مکس کرنا ہے سب مسالے اس میں پوڈر مسالہ نہیں جاتا سارا کرش تھی جو ہم نے مسالہ اٹ کیا اس میں اور اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے تیس منٹ یا ایک گھنٹے کیلئے رش دینا ہے ہم نے آئل استعمال کے آپ لوگ کر سکتے ہو گی بھی استعمال کر سکتے ہو آئل بھی اور چپلی کباب کا سائز آپ لوگ بڑا چھوٹا کر سکتے ہو اپنی حساب سے اور ہم نے جو نارمل جو سائز ہے وہ ایٹی فائف ٹو نائنٹی گرام چکن چپلی کباب جتنا پتلہ ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو بہت زیادہ موٹا موٹا نہ بنائے تو پتلہ پھر بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ہی ٹسٹی بنتا ہے تو اس لئے توڑا پتلے بنائیے میڈیم فلم پہ پکانا ہے کیونکہ اگر تیز آگ پہ پک جائے پھر اندر سے کچھا اور باہر سے جل جاتا ہے تو میڈیم فلم پہ بنائیے اور ایک سائٹ تقریباً تین منٹ میں اس کا دوسرا سائٹ چینج کرنا ہے چکن چپل کباب بہت تیستی ہے یہ ریسیپی آپ لوگ ٹرائی کیجئے ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی اچھا لوگ اور بہت اچھا خوشبو ہے ابھی تک تو ہم نے کہایا نہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تیست بھی اچھا ہوگا تو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ بیف پشاوری چپلی کباب کا ریسیپی بھی آنے والا دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کروں گا تو اور بھی بہت ساری ریسیپی ہے ہماری ساتھ تو سب کو انشاءاللہ اس کا شیئر کروں گا اگر میرا ریسیپی آپ لوگوں کو اچھا لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی اچھے اچھے ریسیپی آپ لوگوں تک سائن سے پہنچائے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ریسیپی مکمل ہو گیا مجھے بھی دے گی اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیا ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ